موزز ناظرین ویسے تو ہم نے وی وی کی کافی وومن ریسلرز کی کہانی کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی تھی لیکن آج کی یہ ویڈیو بنانے کا اصل مقصد کچھ دوستوں کی فرمائش ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کی فرمائشی ویڈیوز آپ تک پہنچائیں تو یہ ویڈیو دیکھنے والوں میرے محترم ناظرین آج کی ویڈیو ہم نے وی وی کی مشہور ریسلر ناتالیا کے بارے میں بنائی ہے جسے دیکھ کر آپ یقیناً لطف اندوز ہوں گے دوستو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیں اس سے ہماری آنے والی نیو ویڈیوز آپ تک میسج کے ذریعے پہنچ جائیں گے دوستو میرا نام ہے شان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شان علی ٹی وی میرا مہترم ناظرین جسے دنیا ناتالیا کے نام سے جانتی ہے دراصل ان کا اصل نام ناتالیا کیترین نیڈ ہارٹ ہے یہ ویڈیو کی مشہور فیملی یعنی ہارٹ گھرانی کی ایک میمبر ہیں ان کی پیتائش 27 مئی 1982 کو کینیڈا کے علاقے کیلگری میں ہوئی تھی اس وقت ان کی ریائش امریکی ریاست ویرجینیا کے شہر چیرہ پیک میں ہے ناظرین ناتالیا ایک کینیڈین اور امریکن پروفیشنل ریسلر ہے ناظرین ناتالیا کیترین ڈین ہارٹ اپنے رنگ نیم ناتالیا کے ساتھ اس وقت ڈوی ڈوی سمیک ڈاؤن کے ساتھ کونٹرک سائنڈ ہے یہ ایک دفعہ ڈوی ڈوی سمیک ڈاؤن وومنز چیمپئن اور ایک دفعہ ڈوی ڈوی ڈیواز چیمپئن رہ چکی ہے ناظرین ناتالیا اپنے والد جم نیڈ ہارٹ اور اپنی والدہ الائزابیت ہارٹ کی سب سے لادلی بیٹی ہیں ان کی ایک بڑی بہن جس کا نام جینیفر ہے اور ایک چھوٹی بہن جس کا نام کرسٹن ہے ناظرین ناتالیا نے اپنے اسکول کی پڑھائی ونسینٹ میسی جونئر ہائی اسکول اور بشوف کیرول ہائی اسکول کیلگری سے حاصل کی تھی ناظرین ناتالیا کو بچپن سے پہلوانی اور ریسلنگ کا بہت شوق تھا انہوں نے اپنے اسکول کی پڑھائی کے بعد فوراں ریسلنگ کی دنیا کا رخ کر لیا تھا ناظرین انہوں نے اپنے ریسلنگ کیلر کی شروع سال دو ہزار میں انڈیپینڈنٹ سرکٹ ریسلنگ سے کی تھی اور اپنے ریسلنگ کی سکھیا یعنی ٹریننگ اپنے چاچا اور ووئی کے لیجنڈ مشہور ریسلر بروس ہارڈ سے حاصل کی تھی ناظرین ناتالیا نے انڈیپینڈنٹ سرکٹ ریسلنگ میں خود کو اپنے پہلے رنگ نیم نادیا ہارڈ کے نام سے متعرف کر آیا تھا انہوں نے سال دو ہزار سے لے کر سال دو ہزار ساتھ تک اس ریسلنگ میں اپنے جہور دکھائے اور سٹیمپڈ وومن پیسیفک چیمپنشپ اور سپر گرڈز چیمپنشپ کے ٹائٹلز اپنے نام کیے اس کے بعد پانچ جنوری سال دو ہزار ساتھ کو انہوں نے ڈیوڈیوڈی ای کے ساتھ کونٹریک سائن کیا اور اپنے دوسرے رنگ نیم بطور ناتالیا نیڈ ہارڈ اپنے شروعاتی میچز فلوریڈا چیمپنشپ ریسلنگ میں کھیلے اور اپنے شروعاتی میچز جیت کر خود کو ایک کامیاب ریسلر ثابت کر دکھایا اس کے بعد گیارہ اپریل سال دو ہزار آٹھ کو انہوں نے ڈیوڈیوڈی ای سمیک ڈاؤن میں ڈیبیٹ کیا اور خود کو ناتالیا نیڈ ہارڈ کے نام سے مطارف کرایا اور وکٹوریا کے ساتھ اپنی جوڑی قائم کر دی انہوں نے ڈیوڈیوڈی سمیک ڈاؤن میں اپنا پہلا میچ ڈیوڈیوڈی کے بے تاج بادشاہ ریسلر انٹر ٹیکر کی اہلیہ مشیل مک کول کے خلاف کھلا تھا ناظرین ڈیوڈیوڈی سمیک ڈاؤن میں ناتالیا نے ڈیوڈیوڈی کی کافی ریسلروں کو ہرہ کر پہلی مرتبہ ڈیوی ڈیوی ڈیواز چیمپیشپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا اس کے بعد کافی عرصے تک انہوں نے کوئی اور بڑا ٹائٹل اپنے نام نہیں کیا پھر سال 2017 میں انہوں نے ڈیوی ڈیوی کی مشہور ریسلر نومی کو شکست دے کر ڈیوی ڈیوی سمکڈان وومنز چیمپیشپ کا ٹائٹل جیتا ناظرین نتالیا نے 26 جون سال 2013 کو ڈیوی ڈیوی ای کے مشہور ریسلر ٹی جے ویلسن کے ساتھ شادی کی تھی نتالیا کا کہنا ہے کہ وہ صرف 12 سال کی تھی تب سے انہیں ٹی جے ویلسن سے محبت تھی اور اسی لئے شادی کی ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ نتالیا کے آگے والے دو دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یہ حادثہ 1 اکتوبر سال 2016 کو ڈیوی ڈیوی سمکڈان کے میچ کے دوران پیش آیا تھا ناظرین نتالیا کا قد 5 فٹ 5 انچ ہے جبکہ ان کا وزن 62 کلو گرام ہے ناظرین ڈیوی ڈیوی میں ان کا سب سے خطرناک داؤ شارپ شوٹر ہے جس کی وجہ سے انہیں کامیابی حاصل ہوتی رہتی ہیں ناظرین آخری بات میں آپ کو بتانا بولی گیا کہ ڈیوی ڈیوی کے مشہور ریسلر بریٹ ہارٹ ان کے ماما ہے یہ نتالیا کی ماں الائزا بیت کے بھائی ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند نہیں ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند نہیں ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیں اس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو نوٹیفکیشن کے میسج کے ذریعے ملتی رہیں گی تھنکس پر واشنگ موسیقی